بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین ہم بات کر رہے تھے معاشرت کے حوالے سے جو دوسرا اسلوب قرآن کریم معاشرت کے حوالے سے ہمیں بدلاتا ہے وہ یہ کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے مومن بھائی کی عیب نہ تلاش کرو ان کے اندر عیب نہ نکالو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ یہ معاشرت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ اپنے بھائی کے اندر وہ عیوب کو نہ تلاش کرو جو اس کے اندر ہیں تو اس لیے بزرگان ملت فرماتے ہیں اگر کسی ایک آدمی کے اندر ایک سو عیب ہیں اور صرف ایک خوبی ہے اس کے اندر تو اس ایک خوبی کو اجا کرو ایک خوبی کو بیان کرو اس کے سو عیبوں پر پردہ ڈال دو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر ایک سو اچھائیاں ہیں صرف اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے اس عیب کو ہم لے کر اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم جو ہے نا انہیں زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اس سے ہمارا معاشرہ بگڑتا ہے اس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ تباہی آ جاتی ہے اور آگے فرمایا اور ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو برے نام سے مت پکارو یہ بہت ضروری چیز ہے میرے محترم دوستو کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے برے ناموں سے پکارا جاتا ہے برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بعض دفعہ اسلامی نام اچھے نام ہوتے ہیں ان ناموں کو بگاڑ کر کے ان کو الٹ پلٹ کر کے لوگ اپنی مرضی کے جو ہنا عرفی نام بنا لیتے ہیں اور ان ناموں سے پھر لوگوں کو پکارتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے اس بات سے احتراز کرنا اس سے بچنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور قرآن کریم ہمیں کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد وَلَا تَنَعْوَزُوا بِاللَّلْقَاب کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو تو اس لیے بھئی اس سے بچنا بہت ضروری ہے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین کے اوپر جو اس بچے کے حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس بچے کا اچھا اسلامی نام رکھے بچے کا اچھا اسلامی نام رکھے اور اس نام کا اس بچے کے اوپر اس کی زنگی کو پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا جو اسلامی نام رکھا ہوا ہے اسی اسلامی نام کے ساتھ اسے پکارا جائے اس نام کے اندر جو ہے نا ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہ کریں بعض دفعہ جو ہے نا بہت اچھے انبیاء کے نام ہوتے ہیں اور اچھے اچھے نام انبیاء کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کے تو ہم ذرا سی غفلت کی وجہ سے ان ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں ان ناموں کو بگاڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ بندہ کچھ کہنے کے بجائے کچھ کہہ دیتا ہے تو اس لیے بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا سوچ سمجھ کر اس معاملے کو لیں کہ بھئی کسی بندے کا بھی الٹا نام نہ پکارے اس کا جو سیدھا نام رکھا ہو ہے اس نام سے اس کو مخاطب کیا جائے آگے فرمایا کہ بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ کہ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا یہ یہ گناہ ہے مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کسی بندے کا برا نام رکھے برے لقب سے اس کو پکارے تو اس سے اللہ رب العزت نے کیا کیا اس سے منع کیا وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کے اندر ایسی کوئی برائی موجود ہے ایسے کوئی جو ہےنا اس کے اندر کمی موجود ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ توبہ کرے وہ اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لئے مزمم ارادہ کرے کہ کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا جس سے جو ہے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے